الحمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین ویتائی ذلقربا وینہا عن الفحشائی والمنکری والبغی یعظکم لعلكم تذکرون ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ویتائی ذلقربا بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا ویتائی ذلقربا اور قریبی دشتہ داروں کو دینے کا وینہا عن الفحشائی والمنکری اور اللہ روکتے ہیں عن الفحشائی بے حیائی سے والمنکری اور ہر منکر چیز سے والبغی اور ظلم و زیادی سے یعظکم لعلكم تذکرون وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی لعلكم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو یہ آیتِ کریمہ پرانے کریم کی جامع ترین آیات میں سے ایک ہے جامع ترین آیات میں سے ایک ہے اس کے اندر اللہ نے بڑے اہم عوامر کا بڑے اہم احکامات دیئے ہیں اور ایسی چیزوں سے روکا ہے جس سے ہر شخص کو رکنا چاہیے تین چیزوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے اللہ تعالی نے روکا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا وعی تائید القربہ اور رشتہ داروں کو قریبی رشتہ داروں کو دینے کا تو عدل عدل کا مطلب یعنی انسان حق اور انصاف کی بات کرے انسان کسی پر ظلم زیادی نہ کرے کسی سے بے انصافی نہ کرے اسلام میں عدل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے انصاف کی برابری کی کہ اللہ تعالی نے تو صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا اللہ نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کا حکم دیا ہے انسان حق اور انصاف کی بات کرے ہمارا پورا کا پورا دین حق اور انصاف پر قائم دائم ہے دین اسلام کی کوئی بات بھی نہ حق نہیں ہے اور وہ وہ اس میں ظلم و زیادی نہیں ہے کوئی ایک بات بھی دین اسلام کی نہ حق نہیں ہے اور ظلم و زیادی نہیں ہے اس کے اندر قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و تمت کلمت ربی کا صدق و عدلہ مکمل ہو گئے آپ کے رب کے کلمات صدق و عدلہ سچائی کے اعتبار سے بھی اور عدل و انصاف کے اعتبار سے یعنی قرآن کریم کے کلمات یا ہمارے دین کے احکامات وہ صرف سچے اور عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہیں وہ سچائی میں اور عدل میں اور عدل و انصاف میں انصاف میں زیادی نہ ہونے میں ظلم نہ ہونے میں وہ کمال درجے کو پہنچ گئے و تمت کلمت ربی کا صدق و عدلہ مکمل ہو گئے آپ کے رب کے کلمات سچائی میں بھی اور عدل اور انصاف میں بھی تو جب اللہ تعالی خود عدل ہے اللہ تعالی کے مبارک ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالی کی مبارک صفات میں سے ایک عظیم صفت العدل الحق بھی اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ تعالی کے مبارک ناموں میں سے ہے اسی طرح العدل بھی تو اللہ تعالی خود بھی سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھی عدل و انصاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات بھی سچے ہیں اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالِ ذَرَّ اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی سب سے سچی ہوتی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةً تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو قُونُ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ سورا نرسا آیت نمبر عیسو پینتیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے اگر آپ واقعی مومن ہیں تو مومن کا مطلب یہ ہے مومن ہونے کا کہ تمہیں انصاف کے ساتھ قائم رہنے والا ہونا چاہیے تمہیں انصاف پر قائم رہنا چاہیے ہمیشہ انصاف کرو شہداء اللہ کیلئے گواہی دینے والے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ چاہیے تمہاری اپنے جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو چاہیے اپنے والدین قریبی ترین رشدار اور والدین سے بڑھ کر قریب کون ہوگا والدین کے خلاف بات کیوں نہ ہو چاہیے قریبی ترین رشداروں کے خلاف بات کیوں نہ ہو تمہیں انصاف کی بات کرنی ہوگی گواہی دینی ہوگی چاہیے تمہارا نقصان ہو چاہیے ماں باپ کے خلاف بات ہو چاہیے قریبی ترین رشداروں کے خلاف ہو بات فرمایا کہ اگر کوئی شخص غنی ہے تب بھی عدل و انصاف کی بات ہوگی کوئی شخص فقیر ہے تب بھی عدل و انصاف کی بات ہوگی یعنی عدل و انصاف کرتے ہوئے نہ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے خلاف ہے یہ میرے والدین کے خلاف ہے یہ میرے عزیز و حقارت کے خلاف ہے ہمارے حق میں ہے کہ ہمارے خلاف ہے ہمارے حق میں ہو ہمارے خلاف ہو ہمیں عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے اللہ کے لئے گواہی دیتے ہوئے اور اگر کوئی فقیر ہے تو فقیر کے لئے بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے ایک فقیر اگر اس کے پاس مال نہیں ہے اگر وہ صاحبِ قدار نہیں ہے کمزور ہے تو اگر وہ حق پر ہے تو اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی انصاف کی بات ہونی چاہیے اور اگر کوئی غنی ہے پھر بھی انصاف کی بات ہونی چاہیے یعنی یہ بھی نہ کہو کہ فلان شخص تو غنی ہے فلان شخص تو مالدار ہے فلان شخص تو اقتدار والا ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے اس کے پاس تو اور بڑا مالا دولت موجود ہے وہ ویسے ہی صاحبِ اقتدار ہے تو اگر اس کے حق میں اگرچہ وہ حق دار ہے اگر اس کے حق میں فیصلہ نہ بھی ہوا تو کونسی قیامت آ جائے گی ہاں فقیر کے بارے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے اللہ فرماتے ہیں کہ فقیر ہے پھر بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے کوئی غنی ہے تو پھر بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے کسی فقیر کا فقر تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کی بات نہ کرو اور کسی غنی کا غینہ تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کی بات نہ کرو تمہارا قریبی ہے یا تم خود ہو پھر بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے تمہارے کوئی خلاف ہے اور اس کا نقصان تمہیں ہو رہا ہے یا تمہارے ماں باپ کو ہو رہا ہے یا تمہارے رشتہ داروں کو ہو رہا ہے تب بھی عدل و انصاف ہونا ہے عدل و انصاف پر بات کرنی ہے کیونکہ اللہ کے بارے میں یہ گواہی ہوگی اللہ سب سے زیادہ قریب ہے این یکن غنیین او فقیرا فاللہ و اولا بہم کوئی غنی ہے یا کوئی فقیر ہے تو اللہ کا حق ان دونوں سے زیادہ ہے تو بات وہ کرنی ہے جو اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو عدل و انصاف راضی کرتا ہے یہاں تو یہ فرمایا کہ حق تمہارے معاملہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو تمہیں عدل کی بات کرنی ہے یا فقیر کے بارے میں ہو غنی کے بارے میں ہو سورہ مائدہ میں تو اللہ تعالی نے ایک اور انداز سے بات کی ہے ایک اور انداز سے عدل و انصاف کی اہمیت پر زور دیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر آٹھ اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگ جنہ ایمان کا دعوی ہے اللہ کے لئے قائم رہنے والے بن جاؤ شہداء بالقسطی انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ آگے بڑی عجیب بات ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللہ تعالی لوں اور ہرگز نہ اُبھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر کہ تم عدل نہ کرو یعنی سورہ نصح میں فرمایا تھا کہ بات تمہارے حق میں ہے تمہارے خلاف ہے تمہارے عزیز و قارب کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے کوئی غنی ہے کوئی فقیر ہے اللہ کا حق سب سے زیادہ قریب ہے بات عدل کی ہوگی یہاں تو یہ بھی فرما دیا کہ بات مسلمانوں کے بارے میں ہے تب بھی عدل ہوگا بات اگر کفار کے بارے میں ہے تب بھی عدل ہوگا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ اُبھارے کہ تم عدل نہ کرو اگر تمہارا دشمن ہے کافر ہے تمہارے بالمقابل ایک طرف مسلمان ہے فریقین ہے ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے اگر حق یہودی کے ساتھ ہے تو انصاف کی بات کرنی ہوگی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ تمہارا دشمن ہے بات عدل و انصاف کی ہوگی اگر ایک طرف نیک بندہ ہے اور ایک طرف اقفاسکو فاجر ہے حق جس کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بات ہوگی ایک مومن ہے ایک کافر ہے اگر حق مومن کے ساتھ ہے تو پھر مومن کو اس کا حق دیا جائے گا اگر حق کافر کہا ہے تو کافر کو اس کا حق دیا جائے گا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ اُبھارے کہ تم عدل نہ کرو اعدلو ہوا اقرب للتقوى عدل کرو پھر اللہ تعالی نے زور دے کا فرنایا ہوا اقرب للتقوى وہ تقوى کے زیادہ قریب ہے ان اللہ خبیرون بیما تعاملون بیشک اللہ تعالی بہت خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے عدل کا عظیم و شان حکم دیا ہے عدل کا ایک معنی کہ انسان ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کرے جس کا حق ہے اس کو دے چاہے وہ دشمن کے بارے میں ہو چاہے وہ غریب کے بارے میں ہو امیر کے بارے میں ہو چاہے وہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو اپنے رشداروں کے خلاف کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ نے عدل کا حکم دیا اور اللہ کا حق سب سے بڑھتا ہے بعد علماء کے نزدیک عدل کا ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ کہتے ہیں عدل کا ایک معنی میانہ روی بھی ہے اعتدال بھی ہے تو پہلا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ دوسرا معنی اعتدال اور میانہ روی وہ بھی مراد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا بھی حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میانہ روی کا بھی حکم دیتے ہیں اعتدال کا بھی حکم دیتے ہیں ہر چیز میں اعتدال دنیاوی معاملات میں بھی اعتدال دینی معاملات میں بھی اعتدال اگر ایک انسان نے صدقہ خیرات کرنا ہے تو صدقہ خیرات میں بھی اللہ کو صدقہ خیرات کتنا پسند ہے کہ انسان مرتے وقت حسرت کرے گا کہ کاش کہ مجھے تھوڑی سی محلت مل جائے اور میں کوئی صدقہ کر لوں کیونکہ صدقہ خیرات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہی جگہ پر یہ بات فرمائی ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو صدقہ اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے قیامت کے دن ہم اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گے صدقے کے بڑے فضائل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی میانہ روی اور اعتدال کے حکم دیا ہے جس سے اسلام میں میانہ روی اور اعتدال کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ نہ دو بخل مراد ہے کہ بہت زیادہ بخل بھی نہ کرو کہ اللہ کے راسے میں خرش ہی نہ کرو لیکن ساتھی فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا کہ بعد میں پھر تم ملامت کرو حسرت کرو یعنی کس پر ملامت کرو گے کس پر حسرت کرو گے اس پر ملامت اور حسرت کرو گے میں نے خرش کیوں کر دیا ایک نیکی باہی سے حسرت بنے گی تو ایسی نیکی نیکی مینہ روی کے ساتھ کرو یہ نہ ہو بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو میں نے ایسے کیوں کیا میں نے ایسے کیوں کیا آئندہ ایسے نہیں کروں گا تو نیکی ہی باعی سے مضمت بن جائے گی تو صدقہ خیرات کرنا ہے تو نہ تو بخل کرو گے بہت ہی کم کرو اور نہ ہی اتنا زیادہ کرو کے بعد میں حسرت کرو ملامت کرو اپنے آپ کو سورہ فرقان میں عباد الرحمان کی صفات میں یہ صفت پیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقترو وکانا بین ذالک قواما کہ اللہ کے بندوں میں سے رحمان کے بندوں میں سے وہ ہیں جب وہ خرش کرتے ہیں تو نہ وہ کمی کرتے ہیں اور نہ وہ اسراف کرتے ہیں بین بین رستہ اختیار کرتے ہیں بین رستہ درمیانی رستہ تو خرش کرنے میں بھی اسراف ہوتا ہے صرف دنیاوی معاملات میں صرف جائز کاموں میں اسراف نہیں ہوتا نہ جائز کاموں میں بھی اسراف ہوتا ہے رات کو تحجد پڑھ رہے ہیں تو نہ انچی آواز سے کرات کرو کہ اگر ساتھ سوئے ہوئے ہیں تو وہ ڈسٹرپ ہوں اور نہ ہی بہت ہلکی آواز میں کرات کرو وَلَا تَجِهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ پِهَا وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا نہ انچی آواز سے اپنی نماز میں کرات کرو اور نہ ہی بہت ہلکی آواز میں کرات کرو وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا درمیانی رستہ اختیار کرو تو دنیاوی معاملات کے اندر بھی عدل و میانہ روی کی بڑی اہمیت ہے اور دینی معاملات میں بھی میانہ روی کی اہمیت ہے یہ نہیں چونکہ یہ دینی معاملات ہیں تو اس میں انسان انتہا پسندی کر لے اس میں انسان غلوب اختیار کر لے نہیں دین کے اندر حد سے بڑھ جانا ہی بھی قابل مضمت ہے جس طرح دین کے اندر کمی کتاہی قابل مضمت ہے دین کے اندر کسی چیز میں حد سے بڑھنا یہ بھی قابل مضمت ہے اللہ تعالیٰ نے بقائدہ و منع فرمایا اے اہلِ کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو شیطان کے حربوں میں سے ایک بڑا حربہ دین کے اندر غلوب ہے بعض دفعہ انسان دین کے اندر غلوب اور زیادتی اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے تائیں اللہ اور رسول سے بھی جتنا اللہ کا تقاضی نہیں ہے وہ اس سے بھی زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ غلوب ہے اس غلوب سے بچنا ہے جتنا اللہ رسول نے حکم دیا ہے اسی پر برقرار رہنا ہے اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک انسان کہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا میں پوری رات قیام کروں گا میں آگے بھی شادی نہیں کروں گا میں ترکے دنیا کر دوں گا رہبانیت یہ سب چیزیں یہ غلوب پر مبنی ہیں انسان نیک لوگوں کی عزت و احترام میں حد سے آگے بڑھ جائے اتنا آگے بڑھ جائے کہ ان میں خدای صفات پیدا کر دیں تو نہ تو کمی دین کا معاملہ ہو یہ دنیا کا نہ تو کمی اور کتاہی اختیار کرنی ہے اور نہ حد سے بڑھنا ہے بلکہ اعتدال مینہ روی تو عدل کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی عدل و انصاف اور ایک معنی اعتدال والاحسان اور اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتے ہیں تو دوسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا اس آیت کریمہ میں وہ احسان ہے یعنی اتنا زیادہ ہم ڈریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈریں کہ ہم مایوس ہو جائیں تو یہ مایوسی تو صحیح نہیں ہے اللہ کا اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے بچے اور انسان اللہ کی رحمت کی امید بھی کرے کہ میرے بہت زیادہ گناہ بھی ہو جائیں تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے تو ہمیں مہنہ روی سے کام لینا ہے دنیا بھی معاملات میں بھی دین کی معاملات میں بھی اور اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتے ہیں احسان کا مطلب نیکی اچھائی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں نیکی کیا کرو احسان کیا کرو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نیکی کرنی چاہیے اپنے قریبیوں سے بھی دور والوں سے بھی اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی تو احسان کا ایک معنی نیکی اچھا کام احسان کا ایک اور معنی کہ عام حق سے زائد روٹین سے زائد ایک ہی دوتی ہے عدل عدل ہے کہ جو کسی کا حق ہے عدل برابری کو کہتے ہیں اور ایک ہے احسان احسان کا مطلب ہے اس کے ساتھ جتنا اس نے کیا ہے اس کو اس سے زیادہ بدلہ دیا جائے تو اگر کسی نے مزدوری کی ہے اس کے ساتھ ایک مزدوری تیہ ہوئی ہے کہ آپ ایک گھنٹہ کام کرو آپ کو پانچ سو روپیہ دوں گا تو اگر اس کو پانچ سو روپیہ دیا جائے تو یہ عدل ہے یہ برابری ہے لیکن اگر اس سے تیہ پانچ سو روپیہ ہوا ہے لیکن انسان جو ہے وہ حسن سلوک کرتے ہوئے جو تیہ ہوا ہے اس سے زیادہ چھ سو روپیہ ادا کر دے تو یہ احسان ہے اگر کسی سے کرز لیا ہے ہزار روپیہ تو کرز لیتے وقت نہ کرز لینے والا یہ کہے کہ میں زیادہ ادا کروں گا نہ کرز دینے والا یہ کہے کہ میں زیادہ ادا کروں گا کیونکہ اگر کرز لیتے وقت یہ شرط لگا دی لینے والے نے یا دینے والے نے تو یہ سود ہو جائے گا لیکن ایک گندہ نے کسی سے ایک ہزار روپیہ کرز لیا ہے جب وہ ادا کرتا ہے بغیر کچھ تیہ کیے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے مشکل وقت میں میری مدد کی میرے وہ مشکل وقت میں کام آیا تو اب میں اسے کرز لوٹاؤں تو میں اسے اچھے طریقے سے کرز لوٹاؤں اگر میں نے چھ مہینے کی محلت مانگی تھی تو اگر میرے پاس پہلے رقم آگئی ہے تو میں چار مہینے کے اندر ادا کر دوں تو یہ احسان ہے اگر ایک ہزار روپے یا کرز لیا ہے تو وہ ہزار روپے کے ساتھ پچاس روپے یا سو روپے یا مزید دے دیں تیہ کیے بغیر تو یہ احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرز ادا کرتے تھے تو اچھا کر کے کرز ادا کرتے تھے تیہ کیے بغیر اب یہ احسان ہے جب کوئی ہم سے نیکی کرے تو کہ اسلام میں آپ گہرائی دیکھیں اور اسلام آپ دیکھیں کتنا بہترین دین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو کسی کے ساتھ احسان کرو تو کبھی بھی نیکی کرتے وقت تمہارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی پر احسان کرتا ہوں تو اگلا بندہ بھی میرے ساتھ احسان کرے گا میں کسی سے احسان کرتا ہوں کسی کی مشکل میں کام آتا ہوں اگلا بندہ بھی میری مشکل میں میرے کام آئے گا اللہ نے اس سے منع فرمائے سورہ مدسر میں وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْصِر کسی پر اس لیے احسان نہ کرو کہ تم اس سے زیادہ کا مطالبہ رکھو انسان کسی عہدے دار کو اس لیے تفتہائف دے کہ کہ وہ عہدے دار ہے وہ صاحب اقتدار ہے اس کے پاس فلان عہدہ ہے تو وہ میری فیور کرے گا کسی کے ساتھ احسان اس نیے سے نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سے مقابل لوں گا لیکن نہ تو احسان کرنے والے کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی سے جواباً احسان لوں گا لیکن اللہ نے احسان لینے والے سے کہا ہے کہ جب کوئی تم پر احسان کرے احسان کرنے والے کے دل میں تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس لیے احسان کر رہا ہوں کہ اگلا بندہ جواباً میرے ساتھ زیادہ نیکی کرے گا لیکن جس پر احسان ہوا ہے اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ احسان کو یاد رکھیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کریں اگر کسی نے آپ سے اچھا معاملہ کیا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں بلکہ اللہ تعالی نے تو یہاں تک فرمائے کہ کوئی آپ سے اچھا کرتا ہے تو پھر بھی اچھا کرو نہیں ہے احسان کے بدلہ مگر احسان اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کوئی آپ سے اچھا نہیں کرتا آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرو یہ احسان ہے احسان یہ عدل اور برابری سے زیادہ دینا احسان کا ایک معنی انتہا درجہ کا اخلاص یعنی انسان کوئی کام کرے تو صرف لی وجہ اللہ اور کوئی مقفد نہ ہو یعنی جب وہ کسی کے ساتھ نیکی کرے تو نہ صرف یہ کہ اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ مجھے جواباً کچھ دے گا اگلا بندہ بھی میرے ساتھ احسان کرے گا نہیں جسوں کہتے ہیں کہ نیکی کر کوئے میں ڈال ایک بندہ جب کسی کے ساتھ احسان کرے کسی کو دے کسی کو کھانا کھلائے اس نیت کے ساتھ کھانا نہیں کھلائے کہ اگلا بندہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے گا بلکہ ایک بندہ تو اگلے سے شکریہ کی امید بھی نہ رکھے وہ کہے کہ میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کر رہا ہوں جس کو آپ انتہا درجہ کا اخلاص کہتے ہیں احسان کا ایک معنی یہ ہے اس معنی میں احسان یہ اسلام کا عالی ترین درجہ ہے ایک درجہ ہے ظاہری عامال کا جس کو اسلام کہتے ہیں نماز روگہ زکاة وغیرہ ظاہری عامال ایک درجہ ایمان کا ہے اس کا تعلق دل کے عامال کے ساتھ ہے اور ایک درجہ احسان کا ہے یہ درجہ ایمان سے بھی بڑھ کر ہے دلی عامال سے بھی بڑھ کر ایمان باللہ ایمان بالملائی کا ایمان بالکتب ایمان بالرسول دل کے عامال آپ کو پتہ دل کے عامال کی اہمیت ظاہری عامال سے زیادہ ہے اصل چیز دل کے عامال ہوتے ہیں احسان کا درجہ ہے تو ایمان سے بھی زیادہ ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کے شکل میں آئے صحابہ کرام نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں تھے لیکن عجیب بات ہے کہ اس شخص کے اوپر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے کوئی گرد نہ بالوں پر کوئی گرد ہے نہ کپڑوں پر کوئی گرد ہے بال بڑے سیاہ ہیں کپڑے بڑے سفید ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے وہ بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ تو جبریل تھے تو میں تمہارا دین سکھانے آئے تھے مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے متفق علیہ حدیث ہے تو اس میں سیدنا جبریل عمین علیہ السلام انسان کے شکل میں آئے صحابہ کرام کو ان کا دین سکھانے کے لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پانچ ارکان بیان کیا پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے چھے ارکان بیان کیا پھر سیدنا جبریل عمین علیہ السلام میں احسان کے بارے میں سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں کیا فرمایا احسان کے دو مرتبے بیان کیا جو ایمان سے بھی بڑھ کر یعنی اتنے خلوص کے ساتھ انسان کو یہ عبادت کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ عالی ترین درجہ ہے عالی ترین مرتبہ ہے احسان کا اخلاص کا صرف اللہ کی رضا کے لیے اور انسان کے دل میں اتنا مضبوط تصور ہو جیسے اللہ میرے سامنے موجود ہے نماز پڑھ رہا ہے انسان سجدہ کر رہا ہے وہ سمجھے میں اللہ کے سامنے اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں انسان بقاعدہ اتنا مضبوط تصور اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر عبادت کی چاشنی کچھ اور ہوگی پھر عبادت کا مزہ کچھ اور ہوگا اور احسان کا دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ اگر اتنا مضبوط تصور پیدا نہ ہو سکے کہ اللہ میرے سامنے ہے تو پھر انسان کم از کم یہ تصور پیدا کر لے فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكْ تو پھر دوسرا مرتبہ احسان کا یہ ہے پھر انسان یہ تصور پیدا کر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ایک ہے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا مرتبہ ہے اور ایک ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ عبادت کے اندر عجیب اخلاص اور عجیب چاشنی پیدا ہوگی تو یہ احسان کا مرتبہ تو یہ احسان کے تینوں معنی ہو سکتے ہیں کوئی بھی نیکی کوئی بھی اچھا کام یا انسان حق سے بڑھ کر کسی کے ساتھ معاملہ کرے زیادہ دے یا پھر احسان کا مطلب اخلاص کوئی بھی کام انتہا درجہ کے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو یہ سارے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں وَعِي تَعِيدِ الْقُرْبَةِ اور دینے کا قریبی رشتہ دار کو قربت والے کو دینے کا یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان میں سے اللہ نے جو تاکیری حکم دیا ہے عدل و انصاف کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا عدل و انصاف کے جو معنی یا جو مذاہت میں نے آپ کے سامنے بعض نصوص کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی ہے اگر عدل و انصاف کو یہ معنی ہو تو اِي تَعِيدِ الْقُرْبَةِ رشتہ داروں کو دینے یہ عدل و احسان کے اندر آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا رشتہ داروں کو دینا سیلہ رحمی اچھا سلوک کرنا رحم کو ملانا اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص الگ ذکر کیا ہے تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اگر یہ چیز یعنی سیلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم احسان کریں ہم انصاف کریں تو انصاف کرنے میں احسان کرنے میں رشتہ داری کا لحاظ کرنا اور رشتہ دار کو اگر ضرورت ہے تو اس کو دیا جائے یہ کوئی اس پر احسان نہیں ہے یا اس کا حق ہے اگر یہ چیز احسان میں آ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا الگ سے تذکرہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ کی ہاں یہ چیز کتنی اہمیت ہے اہمیت والی ہے رشتہ دار کو دینا اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں ہوئتا کہ ہم اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں یہ اس کا حق ہے اس کا حق اس کو دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریبی دشتہ دار کو اس کا حق دو یعنی آپ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے یہ اس کا حق ہے جو آپ کو دینا ہے یہ ایسے یہ جیسے کہ آپ نے کسی سے کرز دیا ہے اور آپ کو اس کرز کو ادا کرنا ہے اسی طرح اگر قریبی رشتہ دار اس کے ساتھ ہمیں احسان اسلو کرنا ہے اور اس کو اگر کوئی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی ضرورت پوری کرنی ہے یہ اس کا حق ہے اور اس کی بہت زیادہ حمیت ہے جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا یہ حق اتنا بڑھ جائے گا قرآن کریم کا عیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالو بر راحت تا تنفقو مما تحبو چوتھے بارے کی پہلی آئیت تم اس وقت تک نیکی کے میراج کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ جیس خرشنا کرو جس کو تم پسند کرتے ہو جو تمہیں اچھی لگتی ہے تو شاید صحیح طرح ابو طلعہ کا واقع ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے نزدیک میرا قیمتی ترین مال میرا محبوب ترین مال وہ باغ ہے تو چونکہ اللہ تعالی نے یہ آیت کریما نازل کی ہے کہ نیکی اور نیکی کی میراج یہ ہے کہ تم پسندیدہ چیز خرش کرو تو میرے نزدیک میرا پسندیدہ اور قیمتی ترین مال میرا باغ ہے میں چاہتا ہوں میں اسے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں تو آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں یہ صدقہ کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے چچہ ذات بھائیوں کے نام کر دو چچہ ذات بھائیوں کو دے دو تو آپ نے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا اور جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا اور جو بندہ صلح رہمی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اور رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے ان کو دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے سے مراد یہ نہیں ہے وہ ہم سے اچھا سلوک کریں تو ہم دیں یہ تو پھر یعنی احسان کا بدلہ احسان ہو جائے گا وہ اچھا سلوک نہ بھی کریں تب بھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ ہمارے ساتھ کمی کتاہی کریں تب بھی ہم ان کو دیں تو یہ اصل میں صلح رحمی ہے یہ اصل میں ان کے ساتھ احسان سلوک ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضہ ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے صلح رحمی کرنی چاہیے اور جو بندہ یہ صلح رحمی کرتا ہے تو اس سے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہوں اور جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے تو قطع رحمی کی سزا ظلم و زیادتی کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے احادیث مبارکہ کے مطابق وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي تو تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے جن تین چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ تین چیزیں تو اللہ روکتے ہیں اللہ منع کرتے ہیں الفحشہ بے حیائی سے بے حیائی فہاشی سے اللہ نے منع کیا ہے زنا سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے زنا کے مقدمات سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے بے حیائی سے اللہ نے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے تو بے حیائی کے قریب جانے سے روکا ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ فواحش اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ پھر فرمایا کہ بے حیائی ظاہری بھی ہوتی ہے بے حیائی باطنی بھی ہوتی ہے تو نہ ظاہری بے حیائی کی قریب جاؤ نہ باطنی بے حیائی کی قریب جاؤ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَقَنَ حدیثم مبارکہ میں آتا ہے کہ جس طرح کبھی ہمیں غیرت آتی ہے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ ایک صحابی کی غیرت کا ذکر ہو رہا تھا حضرت سعید کی تو نبی صاحب نے فرمایا کہ تم لوگ ساتھ کی غیرت پر تاجب کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں ساتھ سے زیادہ غیرت مند ہوں نبی صاحب نے اپنے بارے میں فرمایا اور نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے اور نبی صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت کا بات ہی ہے جب کوئی مرد یا عورت بے حیائی کا دعم کرتے ہیں زنا کرتے ہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اور سب سے زیادہ غیرت اللہ کو بے حیائی پر آتی ہے بے حیائی انسان کا وہ حربہ ہے یہ انسان کا وہ بدلہ ہے جو انسان سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے لیتا ہے کہ جی میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ کے دل بار سے دھدکارا گیا تو وہ اصل میں اس کا بدلہ انسان کو بے حیائی میں مبتلا کر کے لیتا ہے الشیطان یعیدوکم الفقر و یأمروکم بالفحشا اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بے حیائی سے منع کرتے ہیں و ینہا عن الفحشائی آج کل ٹرانس جنڈر اور یہ تیسری جنس کی حقوق کے نام پر بے حیائی کی بات ہو رہی ہے کوئی شخص بھی صرف ایک دھوکہ ہے خسروں کے حقوق کے نام پر تیسری جنس کے حقوق کے نام پر تیسری جنس کوئی تیسری جنس ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے دو ہی جنسیں بنائی ہیں یہ ایک مرض ہے یہ ایک کمی ہے جو کسی انسان کے اندر ہوتی ہے ورنہ یا وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے اب اگر کسی مرد یا عورت کے اندر اس کے جسمانی عذاب میں کوئی کمی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش ہے جن سے اعظام میں کوئی کمی ہوتی ہے ازمائش ہے جس طرح دیگر اعظام میں کمی ہوتی ہے کمی بیشی ہوتی ہے تو یہ ازمائش ہوتی ہے اگر کسی انسان کے اعظام کوئی عذوب کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو یہ تو نہیں کہ وہ انسان نہیں ہوگا وہ مرد عورت نہیں ہوگا کسی کا قوت سماعت کام نہیں کر رہی کسی کے انگلیاں زیادہ ہو گئیں کسی کے بازو یا ٹانگیں زیادہ ہو گئیں یا کم ہو گئیں تو وہ رہے گا تو انسان ہی اسی طرح کسی کے جنسی ازا کے اندر اگر کسی کمی بیشی ہو گئی تو وہ بنیادی طور پر یا مرد ہے یا عورت ہے اللہ نے دو ہی جنسے بنائیں گے تو اللہ نے ان کے حقوق بھی رکھے ہیں اسلام کے اندر حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے جو بھی مرد ہے تو اس کو مرد کی حقوق ملیں گے جو عورت ہے اس کو عورت کی حقوق ملیں گے کہ ایسے لوگوں کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے ان کے حقوق ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ان کے حقوق کے نام پر ہر ایک کو یہ اجازت دے دینا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کروا لے کسی کا یہ احساس ہے مرد ہے وہ بالکل وہ مرد ہے اور اس کے شادی بھی ہو چکی ہے اس کے بچے بھی ہو چکے ہیں اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت جیسا فیل کر رہا یا مجھے عورت ہونا چاہیے تو یہ قانون تیسے جنس کے حقوق کے نام پر جو اسے یہ حق دیتا ہے کہ وہ نادرہ میں جا کر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لے اپنی جنس عورت کروا لے نادرہ اسے نہ تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تمہیں یہ فیلنگ کیوں ہوتی ہے نہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر تم عورت ہو تمہیں عورتوں جیسی فیلنگ ہو رہی ہے تو پہلے تو بطور مرد تمہارے بچے پیدا ہوئے ہیں تمہاری بیوی موجود ہے نادرہ اسے سوال نہیں کر سکتا نادرہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ کسی ڈاکٹر نے کسی میڈیکل بورڈ نے یہ ریکمنٹ کیا ہے کہ نہیں کیا بس ایک شخص اپنی فیلنگ اس کو جو احساس ہو رہا ہے کوئی مرد ہے یا عورت تو وہ اپنی فیلنگ کی بنا پر اپنی خواہش کی بنا پر اپنے آپ کو جو وہ اپنی جنس لکھوانا چاہے وہ لکھوا سکتا ہے کہ صرف جنس تبدیل کرنا نہیں ہے یہ صرف جنس لکھوانا نہیں ہے یہ صرف اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر ایک مرد جو ہے وہ کہے کہ میں عورت محسوس کر رہا ہوں وہ عورت بن جائے پھر وہ عورت بن کر کسی مرد سے شادی کرنا چاہے حقیقت میں وہ مرد ہے تو مرد مرد سے شادی کرے اور عورت عورت سے شادی کرے تو یہ اصل میں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ ہمجنس فرستی اور یہ ان یہ وہ الگی بی ٹی وہ حقوق جو مغرب میں انہوں نے پاس کروائے ہیں وہ مسلمان معاشروں میں بھی وہ ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور وہ وہ حقوق پاس کروانا چاہتے ہیں وہ نکاح اور یہ اسلام اور شریعت وہ ان پبندیوں سے ازاد ہونا چاہتے ہیں اور اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتے ہیں والمنکری اور ہر قسم کے غلط کام سے منکر سے مراد ہر قسم کی غلط چیز منکر کیا چیز ہے جس سے اللہ نے منع کیا وہ منکر جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ منکر منکر وہ نہیں ہے جو مجھے اچھی لگے یا بری لگے میری اقل و فہم ناکس ہو سکتی ہے ممکن ہے میں ایک چیز کو برا سمجھ رہا ہوں اللہ رسول کے نظر میں وہ چیز بری نہ ہو ممکن ہے میں ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوں مجھے شراب اچھی لگتی ہے اللہ معاف کرے مجھے کوئی سگرٹ یا کوئی نشاور چیز اچھی لگتی ہے اگر اسلام کے نظر میں وہ چیز بری ہے تو وہ منکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے منکر سے منع کی ہے والبغی اور ظلم و زیادی سے ظلم سے زیادی سے یعیظوکم لعلکم تذکرون وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں وعظ کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑھو اللہ تمہیں وعظ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکامات کے مطابق زندگی گزارو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے تو اس پر عمل کرو جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ اسی میں ہی تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح و بحبود ہے یہی اصل کامیابی ہے قد افلح المؤمنون تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے ایمان والے کون ہیں جو اللہ رسول کے حکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یہی اصل کامیابی ہے یہی دنیا کی بھی کامیابی ہے یہی آخرت کی بھی کامیابی ہے فمن ذح ذہان الناری و ادخل الجنة فقد فاس جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گئی جگہ پر جہنم سے جو بچ جائے اور جو جنت میں داخل ہو جائے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی اصل کامیابی ہے تو اللہ تمہیں آواز کرتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرو جس سے اللہ نے روکا ہے اسے رک جاؤ بلا وجہ کا چونچا رہاں مگر مگر ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑھو اور ایک مسلمان وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑھ نہیں سکتا تو بہت غور طلب آئیت بہت اہم آئیت ہے اہم ترین آیات میں سے ایک آئیت اسی لیے اکثر خطبوں میں جمعہ کے خطبوں میں دوسرے خطبہ کے میں عام طور پر آخر میں یہ آیتِ کریمہ پڑھی جائے ہیں تو بہرحال یہ آیتِ کریمہ ہو یہ دیگر آیات ہوں قرآن کے ساری آیاتی بہت اہم ہے تو اللہ رسول کے حکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ اور پورا کرو اللہ کے اہد کو جب بھی تم اہد کرو وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِدِهَا اور نہ تم توڑو قسموں کو ان کو پختہ کرنے کے بعد وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور تحقیق تم نے بنایا ہے اللہ کو اپنے اوپر کفیلہ زامن گوا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو پچھلی آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالی نے کچھ بہترین چیزوں کا حکم دیا اور کچھ بہترین چیزوں سے رکا اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو اللہ کے احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم جس کے بارے میں عام طور پر سستی کتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ ہے اللہ کے اہد کو توڑ دینا تو اللہ کے اہد کو توڑنا نہیں چاہیے اللہ کے اہد کو حد و لمکان پورا کرنا چاہیے وَأَوْفُ بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ پورا کرو اللہ کے اہد کو جب تم اہد کرو دیکھیں اہد دو طرح کا ہوتا ہے انسان قسم اٹھاتا ہے دو طرح کی قسم ہوتی ہے ایک قسم یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا میں یہ کام نہیں کروں گا انسان اپنے آپ کو کچھ چیزوں کا پابند کرتا ہے نظر مانتا ہے یہ بھی قسم کی اہد کی ایک صورت ہے اور ایک اہد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے ساتھ کوئی بات چیز تیہ کرتا ہے اور دوسرے کو اپنی بات اپنے اہد میں زور دینے کے لئے یقین دلانے کے لئے یہ وہ کہتا ہے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں میں حلف اٹھاتا ہوں اللہ کے نام کو تو یہاں اس اہد کی بات ہو رہی ہے جو آپ اس میں اہد و پیمان ہوتا ہے وہ جو انسان نظر مانتا ہے یا انسان اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرتا ہے انفرادی طور پر یہاں اس اہد کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اس اہد کو توڑا بھی جا سکتا ہے اگر ایک انسان بعد میں محسوس کرے انسان اپنے بارے میں ایک قسم اٹھا لے ایک نظر مان لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ میں نے تو یہ قسم غرط اٹھا لی ہے اس کے اُلڈ کام زیادہ بہتر ہے تو انسان کو اپنے نظر توڑ دینے چاہیے کفارہ ادا کر کے اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں کس اہد کی بات ہو رہی ہے یہاں دو لوگوں کے درمان ایک اہد ہوا ایک کانٹریکٹ ہوا تو زور دینے کے لیے اس میں تاقید پیدا کرنے کے لیے حلب اٹھا لیے اس اہد کو پورا کرنا ہے اور پورا کرو اللہ کے اہد کو جب تم اہد کرو سورہ معیدہ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں یا ایواللہذین آمنوا اوفو بالعقود یا ایمان والو اپنے کانٹریکٹس کو اپنے معیدوں کو پورا کرو پورا کرو اپنے اہد کو جب بھی تم اہد کرو وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدِهَا اور نہ تم توڑو قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد الْأَيْمَانِ یمین کی جمع ہے یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں کیونکہ عرب لوگ جب قسم اٹھاتے تھے تو وہ دائیں ہاتھ اٹھا کر قسم اٹھاتے تھے تو قسم کے اوپر یمین کا اطلاق ہونے لگا تو یمین کی جمع اَيْمَانِ ایک لفظ ہے اَيْمَانِ حمدہ کے زبر کے ساتھ اور ایک لفظ ہے ایْمَانِ حمدہ کی زیر کے ساتھ تو ایمان سے مراد ایمان اور اَيْمَانِ سے مراد قسمیں اور نہ تم توڑو قسموں کو بعد اتوکی دیہا ان کو پختہ کرنے کے بعد تم نے واحدہ کر لیا کسی دوسرے کے ساتھ پھر اللہ کا نام لے کر اس کو پختہ بھی کر لیا تو اب تم اس کو نہ توڑو یہ بہت بڑا گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلَ اور تحقیق تم نے بنایا ہے اللہ کو اپنے اوپر زامین بھی تم نے تو اللہ کے نام کا حلف بھی اٹھا لیا ہے اللہ کی قسم بھی اٹھا لیا ہے اللہ کو گواہ بنا کر اب قسم کو توڑو گے یہ قسم کو توڑنا یہ ہلکی بات نہیں ہے اللہ کے ہاں یہ بہت اہم بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ فرمایا کرتے تھے احادیث و برکہ سے پتہ لگتا ہے جس بندے کی امانت نہیں ہے وہ امانت کا دھیان نہیں کرتا خیانت کرتا ہے اس کا کوئی امان نہیں ہے جس بندے کا اہد نہیں ہے وہ اہد کی پاس دالی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں سورہ مومنون کے شروع میں اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں تو ان میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد کی رعائت رکھتے ہیں پاس داری کرتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے کہ انسان امانت میں خیانت کرے انسان وعدہ کر کے بد اہدی کرے یہ نفاق کی علامت ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ کونسا قرآن و عدیث ہے اہدی تو تھا تو اللہ کے نزدیک اہد کی اتنے زیادہ اہمیت ہے اور نہ تم توڑو قسموں کو ان کو پختہ کرنے کے بعد اور تحقیق تم بنا چکے ہو اللہ کو اپنے اوپر گوا زامن بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کر رہے ہو تمہیں جو اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو اہد توڑ کر اللہ اس سے بخوبی واقف ہے اور اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا سبحانا ربکہ رب العزتی اما یسفون و سلامنا للمرسدین والحمدللہ رب العالمین سلامنا للمرسدین